جوش نیوز سینئر وائس چیئرمن کرم سید جمیل حسین کی زیدنگرانی نئے آنے والے ممبران میں کارڈ اور نوٹیفکیشن تقسیم کا پروگرام مناکت کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی بلوچ کرنل خالق سہور پی ٹی آئی صدر سید جعفر حسین تھے پروگرام میں پی دے ڈیم چیئرمن یوٹ لنگ زلہ کرم اقرار حسین تحصیل سینئر وائس چیئرمن میسم پیر سید انور حسین جنرل سیکریٹری سید لیاقت حسین سبیدار سید زامن حسین وائس چیئرمن حاجی غلام حسین لائر ونگ سینئر وائس چیئرمن آنڈ اکبر چیئرمن اسٹوڈنٹ ونگ سید قائد حسین وائس چیئرمن محمد بشیر چیئرمن تحصیل ستایوت فن مقبول خان اور عمر نے بھی شرکت کی جس میں نئے آنے والے تمام ممبران کو بدستے سیونٹی ٹو بلوچ کرنل خالد صاحب اور پی ڈی آئی کے صدر جناب سید جاپر حسین نے نوٹیفکیشن تقسیم کیے اس موقع پر کرنل خالد کا کہنا تھا کہ پاکستان زندہ بان مومنٹ واحد تنظیم ہے جو کہ ملک کو مستحقم بنانے اور اداروں کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے پی دے ڈیم کے تمام کارپنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سید جاپر کا کہنا تھا کہ ملک کو ملک کے دفاع کے حوالے سے پی دے ڈیم کا کتار قابل تحسین ہے محزز مہمانان اگرامی نے پی دے ڈیم کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کی یقین دیانی کرائی جلعی سینئر وائس چیئرمنٹ کرم سید جمیر حسین کا کہنا تھا کہ مشن پی دے ڈیم پر تیجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں مشن پی دے ڈیم کا مقصد عوام اور پاک فوج کے درمیان ہم اہنگی پیدا کرنا ہے کیونکہ پاک فوج عالم اسلام کی آخری امید ہے پاک فوج زندہ بات پاکستان ہمیشہ پائندہ بات کے ناروں کے ساتھ تمام حاضرین مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جوشنی ہوگی